اسلام علیکم ویلکم تو میرے چینل زائقہ ایکانپور اور آج ہم آپ کے ساتھ رمضان اسپیشل میں کون چاٹ کی ریسپی لے کر آئے ہیں اس چاٹ کے کون بہت زیادہ کرسپی ہوتے ہیں جسے ہم نے گھر پر ہی بہت آسانی سے تیار کیا ہے اس طریقے سے کوئی بھی آرام سے یہ کون گھر پر بنا سکتا ہے اور آپ اسے بنا کر سٹور کر لیں تو جب بھی آپ کا دل کرے آپ دو سے چار منٹ میں اس چاٹ کو ریڈی کر سکتے ہیں تو آپ اسے اپنے گھر پر ضرور ٹرائی کریے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریے گا اور میرے چینل پر پہلی بار آئیں تو سبسکرائب کے بینا مچ جائیے گا کون چاٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم کون کے لیے آٹا لگائیں گے یہاں پر ہم نے ایک خالی بول لیا ہے اور اس میں ایک کپ میدہ ڈالتے ہیں ساتھی تھوڑی سی اجوائن اور ہافٹی سپون نمک ڈالتے ہیں اگر آپ پچوائن نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ زیرہ بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تاکہ نمک اور اجوائن اچھے سے مکس ہو جائے اب ہم اس میں ریفائنڈ آئل ڈالتے ہیں تو یہاں پر ہم نے ٹو ٹیبل سپون ریفائنڈ آئل لیا ہے آپ چاہیں تو آئل کی جگہ گھی بھی ڈال سکتے ہیں آئل کے ساتھ میدے کو ہم اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور پھر تھوڑا تھوڑا پانی آئٹ کر کے ہم اس کو ایک ڈو بنا لیں گے تھوڑا ہی ہم نے اس پہ پانی آئٹ کر رہا اور اب ہم اسے اچھے سے گون لیتے ہیں کیونکہ ہمیں اس کا بہت سوفٹ ڈو نہیں بنانا ہے ہمیں اس کا روٹی سے تھوڑا ہارٹ ڈو بنانا ہے کون کے لیے آٹا ہم نے ریڈی کر لیا اور اب ہم اس کے دو پارٹ کرتے ہیں اور اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے ڈھک کر ریس پر چھوڑتے ہیں جب تک آٹا ریس کر رہا ہے تو آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کون کو کیسے تیار کریں گے تو یہاں پر ہم بہت ہی آسان طریقے سے کون بنائیں گے اس طریقے سے کوئی بچہ بھی کون بنا سکتا ہے کون بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر ایک سکوائر پیس لیا ہے اسے فریش ریپ بھی بولتے ہیں یہ وہی ریپ ہے جس میں ہم کھانا وغیرہ ریپ کرتے ہیں اب ہم اسے فولڈ کر کے بھی اسے کٹ کر لیتے ہیں یہاں پر ہمیں دو پیس مل گئے یعنی دو کون ہمارے اس میں ریڈی ہو جائیں گے اب ہم ایک پیس کو اٹھا کے بہت اچھے سے کرش کر لیتے ہیں ہم اسے اس لیے کرش کریں گے تاکہ یہ ٹائٹ ہو جائے اور پھر ہم اسے جس بھی شیپ میں چاہے اسے سوڈ کر سکتے ہیں اب ہم اسے بہت دھیرے دھیرے اوپن کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ المنیو فوائل کہیں سے بھی پھٹے نہیں اب اسی طریقے سے ہم دوسرا بھی ریڈی کر لیتے ہیں اب ہم اس کا کون بنا لیتے ہیں تو آپ بیچ سے یا کورنر سے ایسے فوڈ کر کے اس کا کون بنا لیں اور پھر کناروں کو ایسے پریس کر کے اس کو پرفیک کون کی شیپ دے دیں تو یہ دیکھیں کتنی آسانی سے ہم نے المنیو فوائل کا ہی کون بنا لیا ہے اور اسی طرح باقی کے کون کو ریڈی کر لیتے ہیں المنیو فوائل سے ہم نے تین کون ریڈی کر لیے اور اب ہم چلتے ہیں نیکس پروسس کی طرف ادھر آٹے کو ریس کرتے ہوئے دس سے پندرہ منٹ ہوئے اور اب ہم اسے بیلنا شروع کرتے ہیں یہاں پر آٹا ہمارا ایسے ہی بل جائے گا ہم نے اس میں کوئی میدہ ڈسٹ نہیں کیا ہے ہم آٹے کو بہت پتلا چپاتی کی طرح بیل لیں گے ہم نے اسے چپاتی کی طرح بیل لیا اور ہم اسے بیس سے کٹ کر دیتے ہیں ہمیں اس کے فور پارٹ کرنے ہیں اب اس طریقے سے ہم اس کے کنارے بھی تھوڑے کٹ کر دیتے ہیں اس ٹائم ہیٹ میں فور کی ہیلپ سے آپ بہت باری گھول کر لیں تاکہ یہ بھولے نہیں اب نوک کی طرف اس کون کو رکھ کر آپ ہیٹ کو ایسی پورا فول کر لیں اب کناروں کو اچھے سے پریس کرتے ہوئے آپ اسے اچھے سے اسٹک کر لیں اس کے کناروں کو بہت اچھے سے اسٹک کرنا ہے ورنہ یہ فرائی کرتے ٹائم کھول جائیں گے اور اس کو ہمیں بنایا ہوئے فوائل والے کون سے تھوڑا سا چھوٹا ہی رکھنا ہے تاکہ بعد میں فوائل آرام سے نکل جائے تو یہ دیکھئے کون چارٹ کے لیے ہمارا پرفیک کون ریڈی ہو گیا ہے اور اسی طریقے سے ہم باقی کے بھی ریڈی کر لیتے ہیں اسی طریقے سے ہم سارے کون تیار کر لیتے ہیں اور اتنے آٹے میں آپ 8 سے 10 کون آرام سے تیار کر سکتے ہیں اب ہم کون کو فرائی کر لیتے ہیں تو گیس پر ہماری آئل والی کڑھائی پہلے سے ریڈی ہے آئل کو آپ بہت زیادہ گرم نہ کریں یہاں پر آئل ہم نے میڈیم ہاتی گرم کیا ہے کون کو ڈالنے کے بعد آپ گیس کا فلیم بلکل لو کر دیں اور اس کو لو فلیم پر فرائی ہونے دیں تب ہی آپ کا کون بلکل کرسپی رہے گا اور یہ جب ایک طرف سے تھوڑا سا گولڈن ہو جائے یعنی اس کا گلر بدلنے لگے تب آپ اس کی سائٹ چینج کر دیں کون میں ہمارے چھوٹے چھوٹے سے ببل آگئے ہیں اسی وجہ سے اسے ہول کرنا ضروری ہے میں بھول گئی تھی لیکن آپ ضرور کریے گا کڑھائی میں ہماری سپیس ہے اس لیے ہم اس میں ایک اور کون ڈال دیتے ہیں اور پہلے والے جو کون ہیں ان کو آپ اچھے سے اُلٹ پلٹ کر کے ہر طرف سے ایکولی فرائی کر لیں پہلے والے کون ہمارے اچھے سے فرائی ہو گئے اور اس کا بہت اچھا کلر آیا ہے تو آپ اس کو ٹیشو پیپر یا کچھن ٹاویل پر نکال لیں کون نکال کر ہم نے پلٹ میں رکھ لی ہیں اور اگر آپ کو اس کو سٹور کرنا ہے تو آپ اس کو بنا کر ون مند تک سٹور کر سکتے ہیں اس کی فوائل نکالنے کے لیے آپ اس کو دھیرے دھیرے کھمائیں اور پھر یہ آرام سے نکل جاتی ہے اور یہ دیکھئے کتنی آسانی سے ہم نے پرفیک کون بنا لیا اور اب ہم اس کی چارٹ بنانا شروع کرتے ہیں کون چارٹ بنانے کے لیے یہاں پر ہم نے کچھ چیزیں لیے تو پھر آئیے دیکھ لیتے ہیں کون چارٹ کے لیے ہمیں تین کون چاہیے اسی کے ساتھ یہاں پر ہم نے بلاک والے چنے لیے اسے بوائل کر کے اسے بوائل میں بہت ہلکا سا سیکھ لیا ہے آج کل رمضان میں یا ہر کسی کے گھر میں بہت آسانی سے مل جاتے ہیں تو آپ اسے بوائل بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ ہم نے دو میڈیم سائز کے بوائل آلو لیے ہیں اور اس کو بھی ہلکا سا تیل میں فرائی کر لیا ہے ہم نے اسے ڈی فرائی نہیں کر آئے بہت ہلکا سا شیلو فرائی کیا ہے اگر آپ کو اسے فرائی کرتے ہوئے دیکھنا ہے تو آپ میری چھولے چاٹ کی ریسپی چیک کر لیں اس پر میں نے سب بہت ڈیٹیل میں بتایا ہے 2 ٹیبل اسپون ہم نے گھڑا دہی لیا اور اسے اچھے سے بیٹ کر لیا ہے تھوڑی سی آلو بھجیا تھوڑا اناردانہ اور چاپ کی ہوئی ہر دھنیا لیے اس کے ساتھ ہم نے چاٹ مسالہ پاوڈر زیرہ پاوڈر اور املک کی چٹی اور ہری چٹی بھی لیے تو سارے انگریڈینٹس آپ کو ڈیسکرپشن باکس میں مل جائیں گے آپ وہاں سے چیک کر لیجئے گا تو ساری تیاری ہم نے کر لی اب ہم چاٹ بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر ہم نے ایک کھالی گلاس دیا اور اس میں ہم تینوں کون کو سیٹ کر دیں گے اس طریقے سے ہم ایزلی کون چاٹ بنا پائیں گے اب سب سے پہلے ہم کون میں آلو ڈالتے ہیں تو آپ کو جیسے چاٹ پسند ہو آپ اس طریقے سے اسے بنائیں اب ہم اس میں چنے ڈالتے ہیں اور اوپر سے اس میں دہی ڈالتے ہیں اب ہم اس میں املی کی چٹنی ڈالتے ہیں ساتھی تھوڑا سا چاٹ مسالہ اور بھونا زیرہ پاوڈر سپرنکل کرتے ہیں تو اگر آپ تھوڑا سا سپائسی چاہتے ہیں تو آپ اس ٹیم اس میں ریڈ چلی پاوڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم اس میں ہری چٹنی ڈالتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ہمیشہ سٹور رہتی ہیں بہت ہی مزیدار ہری چٹنی ہیں آپ ایک پر بنا کے سکس منت سٹور کر سکتے ہیں سٹور کرنے سے اس ہری چٹنی کا کلر اور ٹیسٹ بھی نہیں بدلتا تو آپ اسے اپنے گھر پر ضرور بنا کر رکھیں اس ہری چٹنی کی ویڈیو کا لنک ہم آپ کو ڈسکرپشن بوکس میں منشن کر دیں گے آپ وہاں سے چیک کر لیجئے گا اب ہم اس میں انار کے دانے ڈالتے ہیں جو کسی بھی چارٹ میں بہت اچھے لگتے ہیں ساتھی اسی پروسس سے آلو اور باقی کی چیزیں پھر سے ایڈ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنی آسانی سے ہم نے کونچا ٹریڈی کر لی اور اب ہم اسے سرک کر لیتے ہیں تو دیکھا نہ آپ نے کہ کتنی آسانی سے ہم نے گھر پر ہی کونچاٹ بنا کر ریڈی کر لی اور اس کے کون بھی بہت زیادہ کرسپی ہیں اگر آپ کون پہلے سے بنا کر سٹور کر لیں تو یہ چارٹ آپ کچھ ہی منٹوں میں بنا سکتے ہیں یہ کونچاٹ ہر کسی کو پسند آئے گی اور بچے تو اسے دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے تو اس چارٹ کو آپ اپنے گھر پر ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے کومنٹ باکس میں فیڈبیک ضرور دیجئے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو دیر کس بات کی لائک کریں اور اگر آپ میری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں اللہ حافظ